کل پی ڈی پی نے جو ہے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کنڈیٹس کا لشت منظر عام پر لایا ہے جس کے بعد پی ڈی پی میں جو ہے دراد پائدہ ہو چکی ہے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے شوپیاں کے وچی کانچونسی سے تعلق رکھتے والے فارمر احملے اجاز میر بھی ناکوش نظر آ رہے اور اجاز میر کا کہنا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ لگا ورکر سے بات چیت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے مقامی خبر ایجنسی کشمیر نیوز ابدرور کے مطابق عبد الرحمان ویری جو چار بار ایملے بن چکے ہیں بجبیرہ کانچونسی سے اور بجبیرہ کانچونسی کے ذرے ذرے سے واقع پہ اور سیورل جو لیڈر سے پارٹی کے اور ورکرز ان کے کہنے کے مطابق جو ہے عبد الرحمان ویری اس فیصلے سے ناکوش ہے اور ساتھ ساتھ ویری کو کونفیڈنس میں نہیں لیا گیا جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اندرونی خلفشاری پیدا ہو چکی ہے جبکہ عبد الرحمان کو انتاق عیشت بیجا گیا ہے تو عبد الرحمان ویری کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ عبد الرحمان ویری پچھلے چند دنوں سے لگاتار بجبیرہ سری گپارہ کانچونسی میں گوم رہے تھے اور اپنی ساخت کو مضبود بنا رہے تھے لیکن انتخابات سے قبل ایسا فیصلہ ایسے سینئر اور قداور لیڈر کو دیکھنا پڑا تو وہ تشویش کا معاملہ پیدا ہو چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق معلوم ہو رہا ہے جو شانگس انتاق کے جو لیڈر سے وہ بھی اس فیصلے سے جو ہے ناکوش نظر آ رہے وہی کئینو خبرسہ ایجنسی نے عبد الرحمان ویری سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے جس نتیجے میں ان کا رابطہ فیلحال نہیں ہو چکا ہے اور کئینو کو باوسوق ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عبد الرحمان ویری کو اعتماد میں نہیں لیا گیا جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے شوپیا زینہ پورا جہاں پہ گلاب مہیدین وانی کو جو ہے کونسٹونسی انچارج بنایا گیا بلکہ ایمل اے اور ڈی ڈی سی میمبر ایجاز میر کو جو ہے ڈروپ کیا گیا ہے کل ہم نے دیکھا شام کے اوقات میں جہاں گلاب مہیدین وانی کے گھر میں خوشیہ تھی وہاں پہ جو ہے شادی آنا تھا وہاں پہ اس کو مالائے پہنائی جاتی تھی لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ایجاز میر کے گھر پر جو ہے کثیر تعداد میں عوام موجود تھی جو سرپا احتجاج تھے پی ڈی پی کے خلاف اور ان کا یہی دعویٰ تھا اگر گیرہ بجے تک یہ فیصلہ نہیں بدلتا ہے تو ہم بھی ایک بڑا فیصلہ پی ڈی پی کو سنائے گے اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ شپیاں سے جو ہے پی ڈی پی کا کلین سویپ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایجاز میر نے خود کشبیر نیوز اوبزرور کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اس نے کہا کہ اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے یہ ڈیسیجن لینے کے بعد اور اس نے کہا کہ میں اس ڈیسیجن سے جو ہے ناکش ہوں اور ساتھ ساتھ ورکر سے میں اس حوالے سے بات چیت کروں گا وہی اور ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ترال میں بھی جو ہے اندرونی خلفشاری پائدہ ہو چکی ہے کل ملا کے اگر ہم بات کرے گے پی ڈی پی کی ساکت پہلے سے ہی کمزور تھی اور اب انتخابات میں یہ اندیشہ کیا جاتا ہے کہ جنوبی کشبیر سے پی ڈی پی کو ایج مل سکتا ہے لیکن منڈیٹ دینے کے وقت جو ہے لشٹ جو منظر عام پر آیا ہے اس سے مزید خلفشاری پائدہ ہو چکی ہے عبد الرحمان ویری نینی آنمی میں دوہزار دو میں دوہزار آٹھ میں دوہزار چودہ میں جو ہے ایم الے بن چکے تھے لیکن اس کے باوجود عبد الرحمان ویری کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور اس کو آنت تاک شانگس میں بیجا گیا ہے جہاں پہ اس کو نئے لوگوں کو دیکھنا ہے نئے علاقوں کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ کنٹیشٹ کرنا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹائم بھی نہیں رہ چکا ہے آج نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی کل سے لگاتار جو ہے نومینیشنز بھرے جائے گے تو عبد الرحمان ویری کمپیننگ کب کرے گے اور وہ کب جو ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کرے گے فارمر ایم الے وچی کی بات کرے ایجاز میر جو کی جمہور کشمیر کا ینگشت سرپنچ بھی مانا جاتا ہے اور اس نے پچھلی مرتبہ پی ڈی پی میں شمولیت کی دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں انتخابات میں حصہ لینے کے بعد جیت درش کی ہے اور اس کے بعد ڈی ڈی سی بھی بن چکے ہیں اور آج اس کو بھی جو ہے بالا اتاک رکھا گیا ہے جس کے بعد وہاں کے لوگ بھی جو ہے ناکش نظر آ رہے ہیں پی ڈی پی کی ہائی کمانڈ کیا اس فیصلے کو ایک بار پھر سے دیکھے گی یا نہیں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا یا یہی حتمی فیصلہ رہے گا یا ایجاز میر اور عبد الرحمان ویری کو ایک بار پھر اپنی اپنی جگہ لائے جائے گا یا ان کو بھی اعتماد میں لائے جائے گا یہ دیکھنے والا وقت ہی بتائے گا پھلال اسمبلی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں زور و شور پر ہے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں لوگوں کا اعتماد جیتے کے لئے تیار ہیں وہی منڈیٹس کے حوالے سے بہت ہی پارٹیوں میں جو ہے ابھی ایسے واقعہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیشنل کونفرنس کی بات کریں تو کئی کونس چونسیز پر ایسی ان کی بھی حالت ہو سکتی ہے فیلال دیکھتے رہے جیکن اوز پوائنٹ